محلق وبا سے بچاؤ کی جانے باہم پیش رفت کرونا وارس کے علاج کے لیے محصر دوا دریافت پاکستان میں اس دوا کی تیاری آئندہ چند حقوں میں شروع ہو جائے گی ری میڈیسر نامی یہ دوا 127 ممالک کو برامت کی جائے گی اور انجیکشن کی صورت میں ہوئی اس حوالے سے جی ایک دوائی بنی ہے جو کہ ایک ملٹی نیشنل کامپنی جو کہ امریکہ سے جس کا تعلق ہے جیلی ایڈ کے نام سے انہوں نے یہ دوائی بنائی اور اس کو تجرباتی طور پر استعمال کیا گیا اور اس کے استعمال کی وجہ سے پتہ یہ لگا کہ یہ خاصی محصر دوا ہے پوری دنیا کے اندر صرف پانچ کامپنیز کو یہ لائسنس دیا ہے جسے ہم ولنٹری لائسنس کہتے ہیں یا نون ایکسکلوسیف ولنٹری لائسنس کہتے ہیں کہ جس کے تحت اس دوا کی جو بننا ہے اس کی جو منفیکچرنگ ہے وہ پاکستان کی ایک فارماسیوٹیکل کامپنی میں ہوگی اور اس کے علاوہ چار دوسری فارماسیوٹیکل کامپنیز میں ہوں گی جو کہ جنوبی ایشیا کے اندر ہیں یہ دوا جو ہے جی نہ صرف جب اس کی پروڈکشن شروع ہو جائے گی پاکستان میں چند ہفتوں کے اندر تو نہ صرف یہ کہ پاکستان میں کرونا وائرس کے جو مریض ہیں ان کے لیے تو یہ دستیاب ہوگی یہ ایک ٹیکے کی صورت میں ہے یہ دوائی اور اس کا نام ہے ریمیڈزویر اور یہ ایک انٹی وائرل میڈیسن ہے چونکہ یہ بیماری وائرس کی وجہ سے پھیلتی ہے تو یہ ایک انٹی وائرل میڈیسن ہے موسیقی